اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خیائیت سے ہوں گے آج میں ریویو کروں گی مریم پرویز کا خجور کا کیک جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ریویوز کرتی ہوں کبھی کسی برینڈ کے کبھی کسی چیز کے اور کبھی میں ویسے ہی ویلوگ بنا دیتی ہوں لیکن آج جو میں آپ لوگوں کو چیز دے رہی ہوں نا مزا گیا مطلب واقعی میں اتنا اچھا کیک میں نے ان کا بنانا کیک جو بنانا کی برینڈ تھی وہ بھی کی تھی ریویو لیکن اس سے زیادہ اچھا مجھے یہ والا کیک لگا بہت سوفٹ بہت ہی اچھا اوپر سے خاص طور پر جو انہوں نے فروسٹنگ یا جو انہوں نے چیز بے بتائی تھی کیرامل ڈالنے کے لیے وہ بہت مزے کا تھا چلیں جی دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ڈالیں گی ایک کپ جی میدر ڈالے گا ون کپ بٹر ڈالے گا کریم ڈالنی آپ نے 200 ایمل میرے پاس 180 ایمل تھا میں نے وہ ڈال لیا آپ نے ایک کپ تھوڑا سا کم پانی لینا ہے ہاف کپ چوگر لینا ہے ون کپ خجورے لینا ہے ٹو ایگز جو آپ فریش سے نکال لیں پندرہ منٹ پہلے دو انڈے ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے جی یہ سی چیزیں ڈال لینا ہے آپ نے میں لک بھی دوں گی آپ کو سکرین شوٹ لے لینا چلو جی سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے میں نے ان کا جو فرس ٹیپ تھا جو نے نے بتایا تھا ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ نے جو خجورے ہیں ان کو دھو لینا ہے اور آپ نے پھر اس کے بعد پین میں فرائن پین لیں تو زیادہ اچھی بات ہے میں نے بھی جی فرائن پین ہی لیا یہاں پر کیونکہ میں انہی کے سٹیپس کو فالو کری تھی اس میں میں نے پانی ایٹ کر دیا وہ پانی جو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے ایک کپ سے تھوڑا سا کم لینا ہے وہ پانی ایٹ کیا اور پھر ہم نے سے پکا لینا ہے میں نے اسے اچھی طرح سے پکایا یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا پک گیا تھا اور مطلب اس کو نا بلکل چھوٹا 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 کر لیں چھوٹا چھوٹا بھی کیا پورکا پورا اچھی طرح سے پکا لیں کہ یہ سوفٹ ہو جائیں ساری تاکہ آپ کے کےک میں یہ جو نا مکس ہو جائیں بہت یسانی سے ہو گیا تھا پھر جی یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ یہ میں نے یہ دیکھی یہاں پر سب سے پہلے میں نے اس کے اندر خجوروں کا جو تھا یہ ایٹ کر لیا تھا اس کو میں جو نا تھوڑا سا گرم کر لوں گی مطلب گرم تھا تو میں نے اسے کہا میں اسے تھنڈا کر لیتی ہوں تو میں نے اس کو تھنڈا کر لیا اب یہ دیکھی جی یہاں پر ہی تھنڈا ہو گیا تھا اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے یہاں پر جو ہے نا اس کے اندر جو نا کہا تھا جی بٹر ڈال دے بٹر کو میں نے تھوڑا سا جانا یہ بٹر میں جائی نہیں رہا تھا اندر میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا میں نے پگلا ہے بٹر پھر میں نے اس کے لئے ڈالا اب میں اس کے اندر یہ چینی ایٹ کر دوں گی میدہ بھی ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے میدہ ایٹ کر دیا یہاں پر سہی ہے اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مکس 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 کریں گے خوب اچھی طرح سے میں اسے مکس کروں گی بہت زیادہ مکس نہیں کرنا بیٹر کی مدد سے نہیں کرنا اس سے کریں زیادہ اچھا رہے گا مطلب آپ ہاتھ سے کانٹا لے لیں چمچ لے لیں میں نے اسپیچولا لے لیا تھا آپ اسے مکس کر لیں پھر جی میں اسے چیک کر رہی تھی کیونے نے کہا تھا کہ اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے اب میں چیک کر رہی تھی مجھے یاد ہے لو جی میں نے بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا تو ڈالا ہی نہیں ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا چیزوں کو ادھو در نہیں کرنا جیسے لکھا ویسی ڈالیں بہت اچھا بنے گا مزا جائے گا جی میں نے بھی ویسی ڈالا تھا مزا آ گیا تھا یہاں پہ میں نے دوبارہ سے اسے مکس کر دیا اب میرا جو تھا وہ بہت زیادہ گرم نہیں تھا تھنڈا تھا اس لئے میں نے اس کے لئے انڈے ڈال دیئے تھے صحیح ہے اگر آپ کا گرم ہو تو آپ نے نہیں مطلب بیٹر اگر گرم ہو تو آپ نے نہیں ڈالنا انڈے ڈالنے کے بعد میں نے دوبارہ سے اسے مکس کیا اب میں اسے مکس کر لوں گی مکس ہو گیا جی مکس کر کے آپ دیکھیں گے کتنا اچھا شکل ہو جا کی لو جی یہ دیکھیں جی مکس ہو گیا میں نے مزے سے مکس کیا اور اب میں اسے جب میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ایسے میرا دل کرا تھا چلو جی میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اس کے اوپر چوکلیٹ چپس ڈال دیتا ہوں لیکن میں ان کا نہیں یار ریسیپی خراب نہیں کرنی پہلے جو انہوں نے بنایا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں یہ میں ٹیپ 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 کر رہی تھی اسے تاکہ اس کے اندر کے جتنے بھی ہوا شاوینہ سب وہ ختم ہو جاتا کہ اچھا مزے کا بنے اب جی میں آپ کو پتہ ہے کہ میں پتیلی میں بناتی ہوں میں نے اسے پتیلی میں رکھ دیا ہے ٹھیک ہے ٹھرٹی ٹو فورٹی ٹھرٹی ٹھرٹی فائف منٹس مجھے لگے تھے اسے بنانے میں یہاں پہ میں نے کریم لے لی ہے انہوں نے کریم کے ساتھ شکر لی تھی یعنی گھڑ لیا تھا میں نے شگر لی ہے مطلب چینی لی ہے کیونکہ میرے پاس شکر نہیں تھی ٹھیک ہے یقین جانے شکر سے بھی اچھا آتا ہے لیکن شگر سے بھی اچھا آگیا تھا مطلب چینی سے بھی اچھا آگیا تھا گھڑ کی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بیٹھے نہیں رہنا آپ چینی ڈالنے یہ کنڈنس مل ٹائپ ایک چیز تیار ہوگی اور وہ پر بہت اچھی لگتی ہے اچھا میں آپ لوگوں بتاتی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ کنڈنس مل ڈال لیں جو انہوں نے نہیں بتایا لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اگر کنڈنس مل بھی آپ اگر اس کو پر ڈال لیں گے تب بھی ود ود اچھا ٹیسٹ آ جائے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کیک تیار ہو گیا میں اس کے اوپر میں نے اور یہاں میں میں پستے چھیل رہی تھی میں نے کہا پستے بھی تھوشے ڈال دیتی وہاں کھلا رہا بھی پڑھا ہے تو سجانا بھی ہوتا ہے پھر چھکل بجا بھی تو چھون جائیں لو جی میں نے ادھر ڈال دیا تھا خوبصورت ترین کیک جی بہت ہی زیادہ اچھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے کارٹ کی بھی آپ لوگ کو دکھا دیا ہے سپر سوفت تھا یہ جلدی جلدی میں آپ لوگ کے لئے کارٹ آپ لوگ رہی ترین کی جائے گا میں آپ لوگ سے ملوں گی چلیں میں نے کہا جیسے کہ آپ لوگ نے ایک ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت اچھا تھا بہت مزے کا بناتا ہے بہت سوفت تھا یقین جانا مریم پرویز میری طرف سے تمہیں تھمز اپ ہے جو بھی چیزیں آپ بناتے ہیں میں نے لازمان بنائی ہے اور یہ چیز تھی بہت اچھی لگی ہے بہت زیادہ اچھا سب سے چھا مجھے لگا کہ آپ بچوں کو کھلا سکتے ہیں بچے مزے سے کھائیں گے آپ خجور ہیں آپ اس کے اندر بچوں کو دے رہ اچھا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یا اپر سے اچھا سکتے ہیں لیکن چلیں جی میں آپ لوگ سے ملوں گی پھر بہت سکتے ہیں